اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا آج کا سبق ہے دیئے گئے حروف کو ملا کر لکھیں ہم اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اسی طرح کا ایک سبق کر چکے ہیں جس میں ہم نے مختلف حروف کو ملا کر تین حرفی حروف کو ملا کر ایک نیا لفظ بنایا تھا تو یہ بہت آسان ہے امید ہے آپ سب اسے بہت اچھے طریقے سے کریں گے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے علف مدہ لکھا وہ نظر آ رہا ہے علف مدہ کی کیونکہ چھوٹی شکل نہیں ہوتی تو ہم علف مدہ کو یہاں پر پورا لکھیں گے علف مدہ اس کے بعد یہاں پر نون کی چھوٹی شکل بنائیں گے نون علف نا اس کے ساتھ علف کو جوڑ دیں گے تو یہ نون علف نا آنا بن گیا علف مدہ نون علف نا آنا علف مدہ نون علف نا آنا علف مدہ نون علف نا آنا علف مدہ کی آواز ہے آ اور نون کی آواز ہے ن اور علف کی آواز آ جب نون علف نا نون کے ساتھ علف کو ملائیں گے تو اس کی آواز نا ہو جائے گی تو یہ آنا بن جائے گا اسی طرح نیا لفظ ہے یہاں پر بھی علف مدہ لکھیں گے اور ٹے کی چھوٹی شکل کے ساتھ علف کو ملا کر لکھیں گے تو ٹے علف ٹا بن جائے گا آٹا کیونکہ علف مدہ کی آواز ہے آ اور ٹے کی آواز ہے ٹ اور علف ٹا آٹا علف مدہ ٹے علف ٹا آٹا بہت آسان ہے امید ہے آپ سب اس سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے اور اس کی بہت اچھے سے مشک کریں گے گھر میں آپ اس کی جتنی زیادہ مشک کریں گے آپ کے لئے یہ کام اتنا ہی آسان ہو جائے گا میں ایک دفعہ دوبارہ سے اس کی پڑھائی کرتی ہوں علف مدہ نون علف نا آنا علف مدہ ٹے علف ٹا آٹا ٹھیک ہے کل انشاءاللہ تلہ نئے سبب کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ